بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چلپٹہ رنگین میں میں ہوں آپ کی شیف افشان اسراللہ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے ویوورز آج ہم بنا رہے ہیں کیک رس بریک فاسٹ اور ٹی ٹائم کے لیے بہترین کیک رس بہت کم چیزوں سے بلکل خستہ بیکری جیسے کیک رس آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا حدر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ آفزائی کیجئے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹری میں گریسنگ کریں گے اور اس کے اوپر بٹر پیپر لگا کر اس پر بھی آئل سے گریسنگ کر لیں گے پھر ایک پیالے میں آدھا کپ آئل لے لیں اب اس میں ایک کپ پیسی ہوئی چینی ڈال دیں اور انہیں اچھی طرح مکس کر لیں اس کے بعد تین انڈے لے لیں انڈے فریج کے نہیں ہونے چاہیے انڈوں کو ایک ایک کر کے چینی والے مکسچر میں ڈال کر مکس کرتے جائیں یہ تینوں انڈے ڈال چکے ہیں اب انہیں اچھی طرح بیٹر سے بیٹ کریں اسے اتنی دیر بیٹ کرنا ہے کہ یہ فلافی ہو جائے اگر آپ کے پاس الیکٹک بیٹر ہے تو اس سے کر لیں اسے تقریباً دس منٹ لگے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک دم لائٹ اور فلافی ہو گیا ہے اب اس میں میدہ ایک کپ ڈال لیں جسے پہلے ہی چھان لیا تھا اب اس میں بیکنگ پورڈر 1.5 ٹی سپون شامل کر لیں اور اچھی طرح مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ونیلہ ایسنس 1 ٹی سپون اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں پھر اس میں ڈالا ہے اورنج فوڈ کلر 1.5 ٹی سپون اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں پھر اس مکسچر کو بیکنگ ٹرے میں ڈالنے اور دو سے تین دفعہ ٹیپ کر لیں تاکہ کوئی ایئر ببل نہ رہے کڑاہی کو پندرہ منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا اب اس میں کیک کو رکھ کر 40 to 45 منٹ کے لیے بیک کر لیں لو ہیٹ پر یہ 40 منٹ میں تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھئے میرا کیک تو تیار ہے اب میں اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں 30 منٹ ہو چکے ہیں یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب اسے نکال کر اس کا بٹر پیپر الگ کر دیں اب اس کے سلائس کٹ لیں آپ اپنی مرضی سے چھوٹے یا بڑے سلائس بنا سکتے ہیں سلائس کرنے کے بعد اسے دوبارہ بیکنگ ٹری میں رکھ کر 40 to 45 منٹ بیک کر لیں اس ٹری کے نیچے گریسنگ کی ضرورت نہیں ہے اسے ایسے ہی رکھ کر بیک کر لیں جب 20 منٹ گزر جائیں تو کھول کر اس کی سائٹ چینج کر دیں تاکہ دوسری طرف سے بھی اچھی طرح کلر آ جائیں یہ دیکھئے 45 منٹ میں یہ تیار ہو چکے ہیں اب ان کو نکال کر کچھ دیر بہا رکھ دیں تھنڈے ہونے کے بعد کھائیں ہستا اور مزے دار بلکل ویسے ہی جیسے آپ بیکری سے لاتے ہیں پرائز ضرور کیجئے گا آپ خود کہیں گے مزا آ گیا پھر ملوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ